نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق ليزهره على الدین کلی و اللہ تبارک و تعالی و کفا باللہ شہیدہ و قال تعالی و ننزل بالقرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات و انما لمرئ ما نبا و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قانت بن اسرائیل تفسوسهم الانبیاء قل ما حلک نبی خلفه نبی آخر و قال اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفتم من امتی قائمین علی الحق لا یزرهم من خالفهم و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان خفیفتان خفیفتان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله نبی القریم معزز دوستو یہ بہت مبارک تقریب ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کے بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کی تکمیل اور اس کے آخری دو ابواب کی تفہیم پر مشتمل یہ مجلس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا فہم و شعور حاصل کرنا یہ ایک مسلمان کی زندگی کا اہم ترین مقصد ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت بہت محبوب ہے اور انسانیت کی کامیابی کے لئے اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر اپنی کتب مقدسہ نازل فرمائی ہے اور جیسے کتب مقدسہ انبیاء پر نازل کی گئی ہے ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی مقدس نفوس پر ان کی زواتِ قدسیہ پر احادیث مبارکہ کا وہ فہم و شعور بھی نازل کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نازل کردہ کتابِ الہی کا عملی نظام قائن کرتے ہیں یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دینِ اسلام کی تعلیمات میں انسانیت کی کامیابی کا جو پروگرام متعین کیا گیا ہے اس کا آئین اور دستور کتابِ مقدس قرآنِ حکیم ہے اور اس آئین اور دستور کا عملی نظام حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیس سالہ دورِ نبوت میں انسانیت کے سامنے رکھا ہے کتابِ مقدس قرآنِ حکیم کی کس آیت کا کیا مطلب ہے اور اس کا عملی نظام کیسے ہوگا یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے دنیا بھر میں یہ حقیقت تمام محضر معاشروں میں تسلیم کی گئی ہے کہ کسی ملک اور قوم کا ایک آئین اور دستور ہوتا ہے جس پر اس سوسائیٹی کی اجتماعی شیرازہ بندی کی جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ اس آئین اور دستور کی روشری میں ایک عملی نظام قائم کیا جاتا ہے جو اس دستور کی روشری میں انسانی مسائل حل کرنے کا عملی طریقہ واضح کرتا ہے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آئین اور دستور نافذ کر دیا جائے اور اس کا عملی نظام قائم نہ کیا جائے جو اقدار اور روایات آئینی اور قانونی فریمورک دستور کی روشری میں بنا لیا جاتا ہے اس کے عملی پروسیجر طریقہ اکار امور کو سر انجام دینے کے لیے ایک نظام قائم کیا جاتا ہے کہ فلا آئینی ذابطہ عمل میں کیسے لائے جائے گا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی یاد رکھئے کہ دین اسلام کا آئین اور دستور وہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر نازل کیا ہے اب اس آئین اور دستور پر عمل کیسے کیا جائے گا اس کا عملی نظام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے آپ کی زبان مبارک سے لکھنے ہوئے جملے ہیں آپ کے جسم مبارک سے صادر کیے ہوئے اعمال ہیں افعال ہیں آپ کی موجودگی میں کیے ہوئے اقوال و افعال ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے یا تردید کی ہے یا اس پر سکوت اختیار کیا ہے ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملوں کو بھی حدیث آپ کے جسم مبارک سے صادر ہونے والے اعمال کو بھی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کی تائید و تصدیق کی یا آپ کی موجودگی میں کسی کافر اور منافق نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی یہ تمام چیزیں حدیث کا حصہ ہیں گویا کہ احادیث نبویہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی ایسی تشریح و تفسیر ہے ایسا عملی نظام ہے کہ جس کے بغیر قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آسکتا دونوں لازم و ملزوم ہیں آج کے اس فتنے کے دور میں جہاں افکار و خیالات مسر ہو گئے افکار فاسدہ پیدا ہو گئے اعمال باطلہ آ گئے تہذیب نفس کے بجائے نفوس گندگیوں میں مبتلا ہو گئے ان کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم تو اللہ کا کلام ہے اور احادیث مبارکہ کی نفی کی جاتی ہے اس کی حجیت پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں یہ غلط فکر ہے اس مجلس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ انکار حدیث کا فتنہ یہ اس وقت پیدا ہوا جب یہاں تاغوتی سامراجی انگریزوں کا پیدا کردہ نظام وجود میں آیا اور دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے سے متعلق رکاوٹے کھڑی کرنے میں ایک اہم ترین بیانیاں یہ اختیار کیا گیا کہ احادیث مبارکہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے نعوذ باللہ بن ذالک یہ غلط تصور ہے کیا کبھی دنیا کی کسی ریاست میں صرف آئین منظور کر لیا جائے اور اسے چومہ چاٹا جائے مقدس تصور کیا جائے اور اس پر عمل درامت کے سسٹم کا انکار کیا جائے ایسا ممکن ہے پتی طور پر نہیں ایسے ہی یہ سمجھنا کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی عملی تشریح کے طور پر جو نظام استوار کیا تھا اس نظام کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہے احادیث مبارکہ قرآن حکیم کے فہم کے لیے اس کے عملی نظام کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس لیے چودہ سو سال سے امت محمدیہ نے جہاں اس بات کو لازمی سمجھا کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کو صحیح مخارج کے ساتھ صفات کے ساتھ صحیح طور پر تلاوت کرنے اسے حفظ کرنے اسے یاد کرنے اس کے پھیلانے کا ایک مکمل عمل موجود رہا ہے ایسے ہی احادیث مبارکہ کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا نظام بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے احادیث مبارکہ کے کتابوں میں اہم ترین اور صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کتاب کا پورا نام ہے یہ کتاب تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے یہ موطع امام مالک کی ایک جامع اور بہترین تشریح ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کی ولادت ایک سو چورانمے ہجری میں ہوئی اور دو سو چپن ہجری میں جن کا وصال ہوا باسٹھ سال عمر ببارک ہوئی جس میں تیرہ دن کم ہے عید الفطر میں یکم شبال کو حضرت کا وصال ہوا تھا اور تیرہ شبال کو پیدا ہوئے تھا باسٹھ سال کی اس عمر مبارک میں مسلمانوں کے غلبے کے دو سو سالہ بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سولہ سال کے عرصے میں یہ کتاب مرتب کی اور اس کتاب میں اس بات کو لازمی قرار دیا کہ یہ کتاب جامع ہوگی مسند ہوگی صحیح ہوگی اور حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے امور و سنن اور ایام کا مختصر اور جامع تذکرہ ہوگا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کتاب کے نام میں سب سے پہلی چیز الجامع رکھی ہے اور جامع کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کی کتابوں کے مقابلے پر یہ کتاب جامعیت لیے ہوئے دین کے تمام شعبوں کی جامع ہے اور دین کے تمام شعبیں جو بنیادی طور پر ہیں وہ چار ہیں خود قرآن حکیم اور اس کی تفسیر جسے کتاب تفسیر کہا جاتا ہے اور پھر کتاب مقدس قرآن حکیم کی تفہیم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے بنیادی شعبیں بیان فرمائے ہیں وہ شریعت طریقت اور سیاست ہے یہ کتاب ان چاروں شعبوں کی جامع ہے جس میں قرآن حکیم کی تفسیر بھی ہے جس میں دین کی شریعت بھی ہے جس میں دلوں کے تذکیع کے اور تربیت اور طریقت کے اصول اور ذابطے بھی ہیں اور اس کتاب میں انسانی سوسائٹی کے عملی سیاسی معاشی نظام کی تفہیم و تفصیل بھی ہے امام شاہ وضی اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے احادیث کی جو کتابیں لکھی گئی تھی یا تو ان کا موضوع شریعت یعنی فقہ اسلامی تھی کتاب التحارت سے لے کر کتاب الفرائض تک شریعت کے قوانین اور ذابطے کیا ہیں یہ بیان کیا گئے تھے اور یا ایسی کتابیں لکھی گئی تھی کہ جن میں انسانی نفوس کے تذکیع اور تہذیب سے متعلق کتاب الرقاق کتاب الزہد وغیرہ محققین صوفیاء اکرام نے لکھی تھی اور یا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غزوات اور سیر اور وہ اعمال جن کے ذریعے سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبے کا عملی نظام اور طریقہ کار اختیار کیا تھا یہی نبوی سیاست کہ دین کا عملا نظام کیسے پائم ہوگا تو تین بنیادی اساسی امور رہے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں یہ قصد اور ارادہ کیا کہ ان تمام شعبوں کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ آپ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مرتب اور مدون کیا جائے یک جا ایک کتاب میں پھر اس کے لئے یہ بھی لازمی قرار دیا کہ اس کتاب میں جو احادیث آئیں گی وہ براہ راست آسانید اور رواب کے ذریعے سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں مرفور عوایت کسی صحابی کا قول یا تابی کا قول نہ ہو محض بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ بات ہو اس کتاب میں یہ بھی لازمی قرار دیا گیا کہ دین کے تمام شعبے ہوں اور تمام شعبوں کی وہ احادیث مرفوع ہوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ سند پہنچتا ہو اور تیسری خصوصیت یہ بیان کی کہ السحی ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ آئید کی کہ جو راوی حدیث بیان کر رہا ہو اس نے اپنے استاز جس سے وہ حدیث سیکھی ہے اس کو دیکھا بھی ہو اس کی صحبت اٹھائی ہو اس سے اس کی ملاقات ثابت ہو درمیان میں اور کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی اہم شرط اور وہ راوی جتنے بھی ہوں وہ صحیح سقہ ہوں عدول ہوں تو وہ حدیث امام بخاری نے اپنی شرائط کے مطابق صحیح قرار دی اور صرف ان حدیثوں کو اس کتاب میں لائے پھر فرمایا کہ المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے احکامات پر مشتمل ہو جو عملی نظام قائم کرنے کیلئے ضروری ہیں جب بھی کسی سوسائیٹی کا عملی نظام قائم کیا جاتا ہے پریکٹیکلی سسٹم وجود میں لائے جاتا ہے تو تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کسی آئینی اور قانونی ذابطے پر عمل درامت کے سلسلے میں جو اتھارٹیز وجود میں لانی چاہیے اور اس اتھارٹی نے جو کام کرنے ہیں وہ متعین کیے جائے آپ جب بھی کسی نظام کو تشکیل دیتے ہیں تو کس آدمی نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کتنی مقدار میں کرنے ہیں کون کون سے کام کرنے ہیں یہ متعین کرنا ہوگا اگر ہم دین کی تعلیمات کے تناظر میں بات کریں تو کتاب مقدس قرآن حکیم نے ہمیں کہا ہے کہ اقیم السلاة نماز قائم کرو اب نماز السلاة بے شمار معنی ہے اس کے دعا ہے اللہ کی عبادت ہے لیکن کس طریقے کار کے مطابق نماز کہتے کسے ہیں اس کے بنیادی امور کون کون سے ہیں تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امور متعین کر دیئے جن امور کا بنیادی تعلق انسان کے جسم سے بھی ہے اس کی زبان سے بھی ہے اس کے دل سے بھی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نظام کے بنیادی امور نماز کے نظام کے بنیادی امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین کیے کہ اس نماز میں انسانی جسم کس وضع پر ہو کس حیت پر ہو قیام رکوع سجود تین بنیادی جسم کی حرکتیں ہیں یہ متعین کر دیئے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوگا قیام بھی ہوگا رکوع بھی ہوگا سجدہ بھی ہوگا اور کیسے یہ تینوں سر انجام پائیں گے اسی طرح انسان نماز کی حالت میں زبان سے یہ یہ چیزیں پڑے گا یہ امور بھی متعین کر دیئے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب کہ صورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مثلا اس کے ساتھ صورت ملائی جائے گی یہ امور متعین کر دیئا کہ صورت فاتحہ سے پہلے سبحانک اللہ پڑے یا ایک اور حدیث میں الفاظ آئیں انی وجہ تو وجہہ للذی فاطر السماواتی والارضہ حنیفن پڑے رکوع میں جائے تو یہ پڑے سجدے میں جائے تو یہ پڑے اتحیات میں بیٹھے تو یہ تشہد پڑے تو زبان سے کون کون سی باتیں نکالنی ہیں یہ امور بھی متعین کر دیا اسی طرح دل بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ دل میں نیت اور عظم ہو کہ اللہ کے حضور کھڑا ہے اور اللہ کے حضور میں خشو و خضو اختیار کرے گا تو دل زبان اور جسم ایک پیج پر ہوں تو اس کو نماز کہتے ہیں اب یہ تفصیلات قرآن حکیم میں نہیں ہیں قرآن حکیم نے تو کہا اقیم السلاة اور اس کے عملی نظام کے لیے جسمانی امور زبانی امور اور قلبی امور متعین کر دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صرف یہ بتا ہی نہیں دیا کہ یہ امور ہیں ایسے کر لیا کرو نہیں یہ تو امور رسول اللہ ہو گئے اس کے بعد آپ نے طریقہ کار عملا کر کے دکھایا یہ سنت طریقہ کہ ایسے قیام کریں گے ایسے رکوع میں جائیں گے ایسے رکوع سے اٹھیں گے ایسے سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں یہ کچھ پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ پوری نماز پڑھ کر دکھا کر صحابہ سے کہا سلو کمار آئی تمونی اسلی نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا پھر ساتھ ہی یہ کہ یہ نماز کن مختلف مراحل سے گزری اس کے ایام کیا تھے نماز کو غالب کرنے کے لیے اس کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں مدینہ منغرہ میں آتے ہیں تو جماعت ہوتی ہے پھر جمعہ فرض ہوتا ہے پھر عیدین ہے پھر حج میں عرفات کے میدان میں یا حرم میں اس کی جماعت کے مختلف مراحل ہیں یہی حال حج کا ہے یہی حال روزے کا ہے یہی جہاد کا ہے یہی سیاست کا ہے یہی معیشت کا ہے یہی خلافت اور حکومت کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے تمام اعمال کے امور متعین کر دیئے اور ان امور پر عمل درامت کا طریقہ کار متعین کر دیا نکاح کیسے ہوگا نکاح کے بنیادی امور کون سے ہیں وہ متعین کر دیئے اجاب و قبول اور مجمع عام اور گواہ کا کم از کم دو گواہوں کا ہونا پھر اس کی سنن اور واجبات اور لبازمات وہ بھی بتا دیئے اور خود نکاح کر کے ولیمہ کر کے امور عملاں بھی بتلا دیئے ایسے ہی حکومت کے معاملات خرید و فروخت کے معاملات ان کے بنیادی امور متعین کیے اس کا طریقہ کار بیان کیا اور اس کے ارتقاء کے جو مختلف مراحل رہے ان تمام کا تذکرہ کیا اسے کہتے ہیں کہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہی و ایامی دنیا کی ہر نظام میں یہ بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کوئی قانون منظور کرتی ہے کوئی آئینی ذابطہ آئینی ترمین کرتی ہے تو اس کو حوالے کیا جاتا ہے ایک ایسی کمیٹی کے کہ جو اس پر عمل درامت کے امور متعین کرے کہ اس کام کو کرنے کے لیے کون کون سے کام کرنا ضروری ہے اس کا پروسیجر کیا ہوگا وہ پرفیکٹ طریقے سے کیسے کام کرے گا اس کا پورا کا پورا طریقہ کار اور اس کے نتائج اس کی منیٹرنگ یہ سارا کام کیا جاتا ہے تب سوسائٹی ارتقاء کے مختلف براہلت کے گزرتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اصولی قانونی اور کتاب الہی کے بیان کردہ زوابط کی جو عملی تشریح امور رسول اللہ سنن رسول اللہ اور ایام رسول اللہ کے تناظر میں بیان کی ہے اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں جمع کر دیا یہ وہ جامیت ہے اس کتاب کی جو کسی اور کتاب میں اس طریقے سے نہیں پائی جاتی اس ترتیب سے نہیں پائی جاتی پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک بہترین ترتیب کے ذات کہ ایک عقل و شعور رکھنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم وہ دین کے بنیادی فکر و عمل اور اس کے تصورات سے اس کی تفقہ اور بصیرت سے آگاہ ہو سکے اگر اس کے دل و دماغ پر کوئی تعصب کے جالے نہیں ہے دو سو سال بعد یہ کتاب مرتب کی گئی اور اس دو سو سالہ دور میں دین کا جو بین الاقوامی نظام قائم ہو چکا تھا پوری دنیا پر اس پورے کو سامنے رکھ کر امام بخاری نے انسانیت کے سامنے دین کا تعرف کریا ہے امام انقلاب مولا اللہ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو سو سال کے دورانیے میں دین اسلام کا بین الاقوامی نظام دنیا پر ہر خطے پر غالب ہو چکا تھا وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ زوالی الارز فرعیتو مشارقہا و مغاربہا کہ اللہ نے پوری زمین میرے اوپر سمیٹ کر میری ہتھیلی میں رکھ دی اور میں نے مشاہدہ کیا اس کے تمام مشرقی علاقوں کا بھی اور مغربی علاقوں کا بھی اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی حکمرانی اس پورے قرعہ عرض کے مشرق و مغرب پر ہوگی اور ایک دوسری حدیث مولانا سندھی فرماتے ہیں جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری میں بھی اس کا ایک جز ہے کہ لا يزالو حاضد دین عزیزا منیعا حتی اسنے عشر خلیفتا کہ یہ دین طاقتور اور مضبوط اور غالب ہوتا جائے گا یہاں تک کہ بارہ خلقہ کلہم من قریش تمام قریش یہ کہ لوگ ہوں گے بارہ خلقہ ہوں تو مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرور الرشید وہ بارمہ خلیفہ ہے امام بخاری کی ولادت ہوئی ہے ایک سو چورنگوے میں اس حرور الرشید کی حکمرانی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا بہر اوکیانوس مراکش سے لے کر بحر القائل کے اختتام چین اور بنگال کی آخری سرحدوں تک دین اسلام پوری دنیا میں اپنا سیاسی معاشی غلبہ حاصل کر چکا تھا غالب تھا دنیا کی باقی مملکتیں اور ریاستیں یا تو خلافت اسلامیہ میں زم ہو گئی تھی اور اگر تھی تو ان کا ریونیو ان کا خراج ریاست اسلامیہ کو جاتا تھا مشرق و مغرب پر مکمل غلبہ تھا تو یہ بارہ خلفاء کا زمانہ جس میں چاروں خلفاء راشدین پانچ بن عمیہ کے حکمران حضرت امیر محابیہ سے لے کر حشام ابن عبد الملک تک اور تین بن عباس کے حکمران حارون الرشید تک یہ وہ بارہ خلفاء ہیں کہ ان کے زمانے تک پوری دنیا میں دین اسلام کا بین الاقوامی غلبہ ہو گیا اب اس بین الاقوامی غلبے میں دنیا بھر کی اقوام مسلمان ہو کر دین میں آ رہی ہیں تو لازمی طور پر ان کے ذہن میں ایک سوال ابرتا ہے کہ دین اسلام کا فکر فلسفہ عملی نظام اس کے احکامات اس کے قوانین اس کے ذابطے کیا ہیں یہ سوال محققین علماء ربانیین اور محدثین کے دماغوں میں آیا اسحاق ابن رہویہ مشہور محدث ان کی مجلس میں امام بخاری بیٹھے ہوئے تھے سولہ سترہ سال کی عمر تھی تو اپنے شرکائی مجلس سے امام اسحاق ابن رہویہ نے کہا کہ کاش کوئی آدمی اٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہی ترین احادیث جس میں دین کا پورا تعرف ہو اس پر ایک کتاب مرتب کر دے خود تو وہ آخری عمر میں تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے استاذ اسحاق ابن رہویہ نے یہ جملہ مجلس میں فرمایا تو یہ میرے دل پر جا کر ٹھک کر کے لگا فَوَقَعَ فِي قَلْبِ وہ جملہ جو ہے یہ بات جو ہے میرے دل پر کھوب گئی اور میں نے اپنے دل سے کہا کہ وہ بخاری اٹھ تو جوان ہے نوجوان ہے اور اٹھ اس کام کے لئے کمر حمت باندھ لے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس عظم اور ارادے کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا شروع کی اللہ نے لا جواب حافظہ دیا تھا اس حافظے کے بلبوتے پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو امام عظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے ابن مبارک کی کتابیں زبانی یاد کیا حفظ کیا اور اس کے بعد جس جس محدث کے پاس گیا تو میں نے ان کی روایات اپنے سینے میں محفوظ کی چھے لاکھ حدیثیں اپنی تمام تر اسانید کے ساتھ میں نے یاد کر محدثین کی اسطلاح میں جب کسی روایت کی ایک سند ایک شیخ سے آجائے وہ ایک حدیث ہے چاہے مطن کے اعتبار سے وہ ایک ہی ہو اور اس کو راویوں نے مثلا ہزار راویوں نے اگر بیان کیا ہے تو وہ ہزار حدیث شمار ہوں گی یہ فنی اور علمی بحث ہے چھے لاکھ حدیثیں اسی طرح ہزار پانچ سو ترے سٹھ یہ آخری حدیث ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ نے یہ سات آٹھ ہزار یہ بھی تقرار کے ساتھ کیونکہ بخاری ایک حدیث کو بار بار لائے ہیں ورنہ تو کل چار ہزار حدیث کے مطن ہے بس یہ کتاب مرتب کی کہ جس کے تمام راوی ایک دوسرے سے براہ راست بالمشافہ ملے اور وہ نبی اکرم تک اس کا سلسلہ سند پہنچتا ہے اب چھے لاکھ حدیثیں یاد رکھنا اور پھر ان کی اپنے دماغ میں ایک خاص ترتیب بنانا اور اس کے ذریعے سے حدیث کی روشنی میں نبی اکرم کی سیرت عمل کی تفہیم کرنا سمجھانا یہ وہ مارکت الاراق کارنامہ ہے جو امام بخاری رحمت اللہ نے سر انجام دیا ہے کل اس کتاب کے ستانوے باب ہے اٹھاون باب ہے کل اور ان اٹھاون باب ابواب کی ایک بڑی بہترین ترتیب قائم کی ہے اور وہ ترتیب آج بھی اتنی ہی منطقی ہے اور جدید ہے جتنی کسی قدیم زمانے میں تھی اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا آج تقریباً بارہ سو سال سے اوپر ہو چکا اس کتاب کو مرتب کیے ایسی ترتیب ممکن ہی نہیں اور اس کے یہ کہ یہ علم یہ جو بیانیاں یہ دین کا جو بنیادی فکر اور علم اس کی اساسیات کیا آج دنیا بھر کا یورپ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جو آپ کام کرنے چلے ہیں عمل کرنے چلے ہیں اس کی علمی بنیادے کیا ہیں علم کہاں سے آیا اور علم آنے کے بنیادی ذرائع تین ہی ہیں یا تو تجربات اور مشاہدات کا نتیجہ ہوتا ہے یا پیچھے کسی سائنس دان نے تجربہ کار نے کوئی تجربہ کیا یا کسی اہل علم نے کوئی علمی نکتہ بیان کیا اسے آپ نقل کر رہے ہیں کہ فلا نے یہ بات کہی اور تیسری اہم ترین بات ہوتی ہے وہ کشف اور وحی جو کسی انسان پر جس کا انکشاف ہوتا ہے تو دین اسلام کی بنیاد محض تجربہ بھی نہیں ہے محض نقل بھی نہیں ہے کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام سے نقل ہو پر آ گئی ہو کوئی تورات کا چربہ ہو یا انجیل کا چربہ ہو بخاری نے اسی لئے پہلا باب باندھا کتاب بد الوحی وحی کی ابتداء کیسے ہو وحی کیا ہے وحی کی حقیقت کیا ہے تو اس علم کی بنیاد وحی الہی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نہ آپ نے تجربے سے سیکھا نہ کسی کے سکھانے سے سیکھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود گرامی پر اسے منکشف کیا ہے وحی الہی ہے ایسی وحی الہی ہے جس نے آپ کے سر سے پاؤں تک پورے وجود کو اس نور الہی کے رنگ میں رنگ لیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی تعویر الاحادیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ جب بندوں سے بات کرتا ہے تو تجووز طبیعی کے طور پر کرتا ہے یعنی وہ اس نبی کے پورے وجود اور اس کی طبیعت پر ایسے تاری ہو جاتا ہے وہ علم کہ ان کے جسم کا ان کے قلب کا ان کی عقل کا ان کی روح کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علم اس نے اس کا احاطہ نہ کر لیا بلکل بیعین ہی شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسے مثلا کسی آدمی کو جب بھوک لگی ہو تو وہ بھوک اس کے پورے جسم پر تاری یہ طبعی اور وجدانی بات ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے بھوک لگی کسی دوسرے آدمی کو کوئی بتلا سکتا ہے جتنے مرضی فسیح بلیغ الفاظ کے ساتھ کتنے مرضی بناوٹیں کر کے وہ یہ کہے کہ یہاں لگی بھی ہے بھوک بتا سکتا نہیں اور جب لگی بھی ہوتی ہے وہ بھوک تو سر سے پاؤں تک اس کی عقل بھی اس کا قلب بھی اس کا نفس بھی اس کا جسم بھی اس کا روہ روہ پکار رہا ہوتا ہے ہائے روٹی طبیعت پر تاری ہوئی ہے نا وجدانی بات اور وجدانیات نہ تو کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں نہ زبان بیان کی جا سکتی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود پر وہ پوری کی پوری وحی الہی تاری ہوئی اور پھر ذات باری تعالی نے وہ جو کیفیت تاری ہوئی ہے اس کی جو معنویت وجود میں آئی ہے اس معنویت کے لیے جن الفاظ کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ پاک نے منظم کر جبرائیل کے ذریعے سے آپ کے قلب اتھر پر نازل کیا کہ اس کو ان الفاظ میں بیان کری کیجئے الحمد للہ رب العالمين جب اللہ کی حمد و صلاح کی کیفیت پورے وجود پر تاری ہو گئی تو اس کو لفظوں میں کیسے بیان کر رہا ہے تو لفظ بھی اللہ پاک نے نازل کر دیئے کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ نے بیان کر نا ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ نے کتاب تحریر کی اور فرشتے سے کہا کہ جاؤ یہ خط جا کر محمد مصطفی صلی اللہ سلم کو دے آؤ محمد مصطفی صلی اللہ سلم اور جب اس وقت بیان کریں گے تو آپ کی مجلس میں جو صحابہ موجود تھے ان کے وجود پر بھی وہ تاری ہو گیا ان کے وجود پر بھی وجدانی کیفیت تاری ہو گئی ابو بکر صدیق نے سنا تو پورا وجود اس کے رنگ میں رنگا گیا اس نے ان کے نفس قلب عقل اور پورے وجود کو گیر لیا اس لئے فورا ابو جہل نے پوچھا ابو بکر ابھی بھی تم اس کی تصدیق کرو جو رسول اللہ صلی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ایک رات میں پوری دنیا میں ہویا سبحان اللہ سبحان ایک لمحہ نہیں لگا ابو بکر نے کہا ہاں کیونکہ ابو گویا کہ تاری ہو گئی تجووز طبیعی کے طور پر تو اس کا انکار سوائے مجنون اور پاگل کے اور کون کر سکتا ہے پورے وجود پر تاری ہونا یہ ہے وہ علم نبوت یہ ہے وہ وحی الہی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم پر نازل ہوئی اس کی تفصیلات پہلے باب میں بیان کی اور اس سے متعلق بخاری چھے حدیثیں لائے تھے پھر اس وحی الہی کی احساس پر ایمانی آت ایمان کی تشریح کی اور ایمان موتبر وہی ہے جو بشاشت فی جزر القلوب نازلت الامانت فی جزر القلوب بخاری کی روایت گزری ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ امانت نازل ہوئی تھی مردوں کے قلوب رجال مردوں کے قلوب میں انہوں نے قرآن سیکھا سکھایا غالب کیا عملی نظام بنایا جی تو صحابہ کے قلوب پر آئی تو یہ امانت اور ایمان ایمان بھی وہ ہے جو جسم پر تاری ہوتا ہے وہی تو خاصہ ہے صرف نبی کا لیکن نبی پر جو ایمان لانے کی کیفیت ہے وہ ایمان وہی ہے جو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کے ساتھ پورے وجود پر تاری ہو تو اس ایمانیات کی حقیقت واضح کی کتاب الی ایمان میں اور پھر جب ایمان آگیا تو باقی تمام اعمال کے لیے علم کی ضرورت تھی تو بخاری نے کتاب الی علم قائم کیا کتاب الی علم کے بعد جو اعمال شروع ہونے ہیں اور اس ایمان کا اثر پورے وجود پر تاری ہونا ہے اس کا آغاز تہارت سے ہوگا چار بنیادی اخلاق امام شاہ ولی اللہ دیل بھی فرماتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات کے ہیں پہلا بنیادی خلق تہارت تو تہارت سے متعلق وضو اور غسل کے جو امور تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے متعین کی ہے امام بخاری نے وہ بیان فرمائے پھر اس کے بعد بڑا بنیادی خلق اخبات الاللہ ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اس کے لئے امام بخاری نے نماز کا پورا طریقہ کتاب السلاة لائے پھر اس کتاب السلاة کے ساتھ جڑا و عمل سلاة جیسا جسمانی عمل ہے جسمانی مشقت سے تعلق رکھتا ہے ایسے انسان کا بڑا گہرہ تعلق اپنے مال کے ساتھ بھی ہے تو مال کی زکاة ادا کرنے کا حکم دیا کتاب السلاة لائے قرآن حکیم نے جو ترتیب رکھی ہے بخاری نے اس ترتیب کو قائم رکھا ہے کہ نماز زکاة کے ساتھ جڑی بھی ہے کامل نماز تب ہوگی جب زکاة بھی ادا کرے مالی قربانی بھی دے اور مالی قربانی تب ہوگی کے جب نماز بھی پڑے دونوں کا بڑا گہرا تعلق پھر کتاب السوم لائے اور کتاب الحج لائے روزے کے بیان کے بعد ہی قرآن حکیم میں حج کا بیان ہے کیونکہ روزہ اور حج بھی ایک دوسرے سے جڑے ہیں جسمانی مشپت روزے میں اور روزے میں داخلی نفس کو مشپت ہے بھوک پیاس برداشت کرنے اور حج میں ظاہری جسمانی مشپت ہے کہ بڑے اجتماع کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبارت کیسے کرنی ہے تو کتاب الحج لائے عبادات مکمل کیے پھر ارتفاقات شروع کر دی ہے خرید و فروت کیسے کرنی ہے خاندانی نظام ہے سیر النبی کیا تھی حکومت اور خلافت کیا ہے کائنات کی ابتداء کیسے ہوئی وغیرہ وغیرہ اور سیاست کے بنیادی اصاصی اصول بیان کرنے کے لیے انبیاء کی سیاست کا تذکرہ کیا کہ انبیاء دنیا میں کس لئے آتے ہیں بخاری حدیث رائے حضرت ابو حلیر اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے جیسے ایک نبی دنیا سے جاتے تو دوسرے نبی ان کے مقام بن کر آجاتے حتی حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ خبردار لا نبی یا بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد خلفاء آئیں گے اور خلفاء بھی وہی کام بنیادی اساسی امور بیان کی کتاب تفسیر لائے تو قرآن حکیم کی آیات کی تشریحات اور اس میں جو صحیح روایات موجود تھی وہ امام بخاری لائے اس کی تفسیلات واضح کی تو تمام امور ایک ترتیب کے ساتھ پیچھے امام بخاری بتلاتے آ رہے ہیں اور سب سے آخر میں جو آخری وہ کتاب التوحید کتاب ختم ہو رہی ہے آغاز بدل وحی سے کیا کہ اللہ کی طرف سے وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اور اس وحی الہی نے یہ سسٹم دیا ہے اور اس پورے سسٹم کی بنیاد توحید الہی ہے تو آخری کتاب بخاری نے جو یہاں قائم کیا 98 نمبر باب کتاب التوحید یا ایک اور نام بھی اس کا بعض نسخوں میں ہے کتاب الرد علی الجامیہ مختلف فرقوں اور گروہوں نے توحید کے حوالے سے جو خود ساختہ تصورات پیدا کر لیے تھے متقلمین نے علم کلام کے نام سے ایک شعبہ بنا کر ذات و صفات میں غور و فکر کرنے اور اس میں بہت سے قیل و کال اور ادھر ادھر کے چیزیں داخل کر دی تھیں امام بخاری نے ان کا رد کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ ذات باری تعالی کی توحید ان اسماع الہیہ پر مشتمل ہے جو 99 ناموں کے طور پر خود اللہ باک نے کتاب مقدس میں بیان کر دی امام شاہ بری اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ کے اسماع اسماع الہسنہ کا مظہر ہے 99 نام جو اللہ کے ہیں اس کا مظہر ہے اسی کتاب میں ابھی چند ابواب پہلے بخاری وہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے سو نام ہیں ایک کم ایک خود اللہ اور باقی 99 نام جو بیان کیے گئے ہیں انہی کا مظہر ہے پوری کائنات اور اس پورے علم کو جو اس کتاب توحید میں امام بخاری نے جس کے اشارات دیئے تھے امام شاہ علی اللہ دہلوی نے اپنی ایک لا جواب کتاب الخیر القصیر میں اسمائی الہیہ تھارات اس کائنات پر رہے ہیں اس کی بہت علمی اور اعلیٰ درجے کی تفہیم کی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لئے بہت اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہے اس فلسفہ الہیہ کو سمجھنے کے لئے جو امام شاہ علی اللہ دہلوی نے متعین کیا ہے اس کا بنیادی خاکہ اسی بخاری کی کتاب التوحید سے امام شاہ علی اللہ دہلوی نے اخذ کیا اور پھر اس کی تفصیلات کے ساتھ اس کی پوری فلسفی اس کے اثرات اس کے نتائج اس کے اثرار اس کے رموز الخیر القصیر میں بیان کیے اور پھر انبیاء علیہ السلام کے قلوب متحرہ کی جو وہ واقعات جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اس کی وضاحت شاہ صاحب نے تعویر الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء میں بیان کیا یہ وہ بنیادی فکر و عمل جو امام بخاری نے ایک ترتیب کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا اب کتاب ختم ہو رہی ہے اور اس کتاب کے یہ آخری دو ابواب ہیں جو کتاب التوحید ہی کا حصہ ہے وحی الہی سے ہی متعلق ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اعمال کی تفہیم و ترتیب اور اس کے نتائج سے متعلق ہے تو یہ آخری دو باب ہیں جو بھی قاری صاحب نے آپ کے سامنے پڑے ہیں پہلا باب کا عنوان قائم کیا ہے امام بخاری نے باب قراءت الفاجری والمنافقی و اسواتهم و تلاوتهم لا تجاوز حناجرہم امام بخاری اپنے تفقہ اور بصیرت اور اپنے بیانیاں کو ثابت کرنے کے لیے عنوان بناتے ہیں ترجمت الباب اسے کہا جاتا ہے اور اس ترجمت الباب کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے وہ اپنی کتاب سے جڑا ہوتا ہے اور کتاب پوری کتاب سے جڑی بھی ہوتی ہے تو کتاب التوہید کے زیل میں قرآن حکیم سے متعلق جو انسان کی زبان سے قرآن ہوتی ہے اس قرآن کی حقیقت بیان کی ہے کہ توحید کے نظریے سے قرآن کیا ہوتی ہے اور توحید کے نظریے سے ہٹ کر قرآن کیا ہوتی ہے یہ فرق و انتیاز اس باب کا بنیادی حدف ہے اور چونکہ آغاز کتاب بدل وحی میں وحی کی حقیقت بیان کی گئی تھی تو وحی الہی جس کی عملی شکل قرآن حکیم ہے اس قرآن حکیم کے حوالے سے مسلمانوں کے کتنے ممکنہ طور پر ان میں مختلف سوچ اور ذہنیت کے افراد ہو سکتے ہیں مومن اور منافق اور کون سے ایسے طبقات ہیں جو اس قرآن حکیم وحی الہی کی تعلیمات سے خارج ہو کر الیدہ ہو کر ایک اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں وہ گویا کہ اصل میں موہد ہی نہیں توحید کے بنیادی تصورات اس باب میں امام بخاری نے پیرات کے اعتبار سے وحی الہی کے پڑھنے کے رویہ کے اعتبار سے اس باب میں متعیم کی ہے اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تین حدیث لائے پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کی روایت کردہ ہے اس حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ نے دو قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ہے المومن جو کتاب الایمان میں میار قائم کیا تھا کہ ایمان حقیقت رب میں رکھنے والا مومن یہ ہوگا اور اسی کتاب الایمان میں ایک فاجر اور منافق کے نفاق کا بھی ذکر کیا تھا احادیث مبارکہ کی رشنی میں تو گویا کے کلمہ گو قرآن پڑھنے والے یا مومن ہونے والے مسلمان کہلانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک خالص مومن اور ایک خالص اس کے مقابلے میں فاجر تو دونوں کی مثالیں بیان کی ہیں مومن کی مثال بھی اور فاجر کی مثال بھی دو مثالیں بیان کی ہیں اور ہر مثال کے اندر ان کے ہر عمل کی تشویر دی ہے ایک چیز کے ساتھ ایک جو ہے کہ بات کو مثال کے ذریعے سے سمجھا جائے کوئی بھی قانون اور ذات خاص طور پر جب کہ وہ مشکل ہو تو مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جو بات صحابہ کو سکھاتے سمجھاتے تو عام فہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھائی جاتی تھی کہ جس کو سب لوگ جانتے ہیں اس کے سمجھنے میں کسی قسم کا کسی صاحب عقل کو اشتبا نہیں ہے تو جیسے وہ مثال سمجھ میں آرہی یہ سب کو ایسے ہی وہ جو بیانیاں بتلایا جا رہا ہے حکم بتلایا جا رہا ہے کام بتلایا جا رہا ہے وہ بھی ویسے تو سب سے پہلے مثال المومن کا لفظ لائے اور پھر مثال المومن کی دو قسمیں بنائیں اور آگے جا کر عطف کیا ایک مومن وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ایک مومن سچا وہ ہے جس نے قرآن کی قرآت نہیں کی دونوں کے لئے دو الگ الگ مثالیں پیش کی کہ وہ مومن جس نے قرآن حکیم کی قرآن جو کر رہا ہے اس کی مثال نبی کرم صلی اللہ علیہ نے فرما کل اترجہ ایک پھل جی لیمون کھٹاس جس کے اندر جس پھل میں ہوتی ہے کنو مالٹا وغیرہ وغیرہ عرب کے سہرہ میں جہاں گرمی پڑ رہی ہو اور اس شدید گرمی میں اس قسم کا کوئی مسمی کوئی شکجبین والا کوئی بھی پھل تو اس کی خوشبو بہت پھیلتی ہے جب اسے کھٹا جاتا ہے کھانے کے لیے تو ذائقہ تو ہوتا ہی کھٹا مٹھا اس کے ساتھ دماغ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح دی کہ وہ مومن جس کے قلب میں ایمان راسق ہو چکا ہے اللہ کا ساتھ سچا تعلق اس کا مضبوط ہو چکا ہے جب وہ قرآن حکیم پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ شکنجبین کے لیے تیار کیا ہوا جو پھل ہے لیمو ہے کھٹا مٹھا پھل ہے کنن ہے مسمی ہے مالٹا ہے جی وغیرہ وغیرہ کہ اس کے دو فائدے بیان فرمائے کہ اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا اور لذیذ ہوتا ہے اور اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے دل کو بھاتی ہے وہ بھی انسانی روح کے اندر ایک خاص قسم کی قیفیت لذت کی پیدا کرتی ہے مومن کی ایک مثال یہ مومن کی دوسری مثال والذی یعنی وہ مومن اللذی لا یقرأ جو قرآن اس وقت نہیں پڑھ رہا سینے میں ہے یاد ہے اس کا قرآن پر ایمان ہے لیکن اس وقت زبان سے تلاوک نہیں کر رہا تو اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلام نے فرما کت تمرا خجور کسی ہے کہ خجور کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی اس کا ذائقہ تو بڑا لذیذ ہوتا ہے یعنی جب اسے کھائے گا تو بڑا ذائقہ اچھا اور لذیذ ہوگا قرآن حکیم سینے میں ہے تو اس کی جو لذت لیکن اس کی کوئی بو نہیں ہے دوسرے تک پہنچے یا جب زبان سے انسان پڑتا ہے اور دل پر اور وجود پر تاری ہوتی ہے اس کے خاص خوشبو اور ذائقہ تو وہ نہیں ہوگا لذت ہے ہوا نہیں تو یہ مومن کی دو مثالیں اترجہ اور تمرا دو مثالوں کے ذریعے سے اس بات و مثال الفاجر وہ مومن ایمان والا تو تھا لیکن فاجر قانون شکن پورے طریقے سے قرآن پر عمل نہیں کر رہا حلق سے اوپر اوپر ہے دل کے اندر منافق کا مرض لاحق ہے اب فاجر بھی قرآن تلاوت کرتا ہے اللذی یقرع القرآن وہ فاجر جو قرآن پڑتا ہے اس کو بھی تشبیدی ایک خاص پھول کے ساتھ کر رہیحانہ تھی جیسے یہ جو پودا ہوتا ہے بنیاز بو وہ اس کی خوشبو بہت ہوتی ہے لیکن اگر زبان پر رکھو تو کڑوا ہوتا ہے تلخی ہوتی ہے اس کے اندر تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ریحانہ کی طرح ہے کہ ریح ہوا تییبن کہ اس کی ہوا اور اس کی جو خوشبو ہے وہ تو بڑی اچھی لگتی ہے اس لئے جب فاجر قرآن حکیم پڑے تو سننے والا مومن ہے تو اس تک اس کی خوشبو اس کے دل و دماغ کو موتر کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا اپنا حال کیا ہے کہ تاموہا مررن ذائقہ پڑھ رہا ہے بڑی خوشلحانی سے بڑی عینشین قاف نکال کر تجوید و قرآن کے ساتھ اس نے قرآن پڑا کہ لوگ کہیں کہ کیسے قاری صاحب آئے جنہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے لیکن دل میں چونکہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو دل بچارہ مسئیبت میں پھسا اس کے لئے کڑوا ذائقہ صرف مسئیبت اور فٹیق برداشت کر رہا ہے اور البتہ جو خالص مومن ہیں جب وہ اس کی تلاوت سنیں گے تو ان کے کانوں کے لئے اس کی خوشبو قرآن کی پہنچے گی انہیں ومثل الفاجر چوتھی مثال اس فاسق و فاجر آدمی کی ہے جو قرآن نہیں پڑا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہنزلہ ہوتا ہے ہنزلہ کہتے ہیں وہ ترخ ترین پھل جسے کورتمہ آ جاتا ہے پنجابی میں کڑوا ترین کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا بو بھی کڑوی اگر وہ پاؤں کے نیچے بھی آ جائے تو زبان بھی کڑوی ہو جاتی اتنا کڑوا کیوں کہ ایک تو وہ منافق ہے قرآن سے کوئی تعلق اس کا قائم نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہ وہ تلاوت بھی نہیں کر رہا غافل ہے اس سے تو کڑواہ اس کے پورے وجود پر سرائط کیے ہوئے تو چار پھلوں کے ذریعے سے چار مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں بیان فرمائی امام بخاری اس کو لائے اس بنیاد پر کہ وہ جو وہی الہی جس سے ہم نے آغاز کیا تھا اس کی تلاوت کس نکھتے نظر سے کی ہے مومن صدق دل کے ساتھ کرے یا تلاوت نہ بھی کرے تو اس کا ایک فائدہ اور اثر ہے اور فاسق و فاجر اگر تلاوت کرتا بھی ہے تو اس کے اپنی ذات کے لیے کرنے کی صورت میں بھی کڑوات موجود ہے اور نہ کرنے کی صورت میں تو دبل کڑوات موجود ہے تو وحی الہی کے ساتھ انسانوں کے رویے کو مثالوں کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ نے بیان کر دیا کتاب ختم ہو رہی ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ تم ایمان لائے رہے والے مومنین ہو تو اپنے گریبان میں جھاکو واقعی مخلص اور مومن ہو یا فسق و فجور میں مرتلا ہو کر قرآن سے رسمی تعلق قائم اس کے لئے یہ پہلی حدیث لاکر قرآن حکیم کے حوالے سے مومن جماعت کے مختلف رویوں کی نشان دی کر دی اب دوسری حدیث لائے ہیں اور اس حدیث میں ایک اور اہم مسئلہ ڈسکس کیا ہے اور پہلے تو اس حدیث کا ترجمہ اور مطلب سمجھئے پھر پہلی والی حدیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سوال کیا کاہنوں کے بارے میں کہ کاہن جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں نجومی یا حساب کتاب لگا کر ہنجی کوئی ستاروں کی بنیاد پر کوئی پیشن گوئیاں کرتے ہیں کوئی بات بیان کرتے ہیں تو صحابہ نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم سے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اب دیکھئے قرآن بھی وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 حق تبارک و تعالی کی طرف سے حق کے طور پر آیا ہے تو صحابہ کے دماغ میں سوال آیا کہ یہ قائن بھی تو کچھ غیب کی باتیں بتلاتے ہیں جب قرآن کے بارے میں کہا یومینون بالغیب کہ اس غیب پر ایمان لاؤ تو ایک غیبی بات جو ہے وہ ایک قائن بھی بیان کر دیتا ہے تو قائن وں کی کیا حقیقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے یعنی یہ جو غیب کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بھی غیب کی طرف سے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اگر وہ کہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی وحی آئی ہے تو پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نہیں گویا کہ وحی الہی وہاں تو ایک شئین ہے نبی جو ہوتا ہے علیہ شئین ایک چیز پر ہوتا ہے کہ وہ وحی اللہ کی طرف سے آکر پورے وجود کو گھیرتی ہے واقعی فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ اللہ کا پیغام نبی کے قلب اتھر پر نازل کرتا ہے تو کہ یہ جو کاہنین دنیا میں نجوبی بیٹھے ہوئے ہیں پیشنگوئیاں کرنے والے ہیں ان کے پاس اس طرح کی کوئی بات حقیقت میں نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو فقالو کھلا سوال ہے صحابہ کا فقالو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں بس اوقات یہ نجومی کوئی بات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اور وہ چیز جیسے بیان کرتے ہیں ویسی ہی کیا ست ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی تو بعض چیزیں حق ہوتی ہیں اب اگر وہ لئیسو بشئین کچھ نہیں ہے تو پھر ان کی بعض باتیں کیوں سچی ثابت ہو جاتی بڑا اہم سوال یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سے صحابہ نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ 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 وہ جو ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے تلکل کلمت من الحق وہ ایک بات حق کی بات خوبی کے پاس کیسے آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ 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 ہوتا یہ کہ جب اللہ پاک وہی نازل کرتے ہیں تو عرش الہی سے مالع علیہ میں اور مالع علیہ سے مالع ساخل میں آسمان دنیا پر تو جب وہاں وہ حکم بیان کیا جاتا ہے کوئی بھی جو دنیا میں ہونے والا عمل ہے وہی الہی کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ عرش الہی سے جبرین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 قلب پر آئی ہے لیکن جو عام دنیا بھر کے احکامات ہیں جی وہ احکامات آسمان دنیا کا موکل فرشتہ جب اپنے ماتہت فرشتوں کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے کہ جاؤ اللہ کا یہ حکم ہے دنیا پہ یہ یہ کام کرنے ہیں تو وہاں ایک جن وہ وہاں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے اب ہوتا یہ کہ جیسے وہ آسمان دنیا کے قریب پہنچتا ہے تو شہاب ساقب آتا ہے اس کو وہاں سے ہٹاتا ہے لیکن اس بھاگ دور میں آتے جاتے ہوئے کوئی ایک آدھ بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے جو حق بات فرشتوں کو بیان کئی جا رہی ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ انتظامیہ نے جو انتظامیہ کا چیف ہوتا ہے اپنے ماتہت انتظامیہ کو ہدایات دینی ہوتی ہے نا کہ فلانا کام اس نے کرنا فلانے کام کرنے تو جو ہدایات وہاں آسمان دنیا پر دی جا رہی ہوتی ہیں تو ان میں سے جھپڑتے آتے جاتے ایک آدھ بات ایک جن کے کان میں پڑ جاتی ہے اب اس جن کا ایک رابطہ ہوتا ہے کس سے اس نجومی سے دنیا کا ہر نجومی اور ہر کاہن کسی نہ کسی جن کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے اس کے پاس جو بھی کچھ آتا ہے وہ ہی ٹیچی ٹیچی ہوتا ہے کہتا ہے نا قادیانی کہ میرے پاس بھی ٹیچی ٹیچی آتا تھا تو وہ شیطان ہی تھا اور کیا ہوں تھا نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا تو وہ آ کر کیا کرتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا جو اس کا یار اور دوست ہوتا ہے کاہن اور نجومی جس کے ساتھ اس جن کا تعلق ہوتا ہے شرق حلانے کے لئے ہر شیطان الجن جو ہے اس نے اپنا ایک انسانوں میں نمائندہ بنایا ہوتا ہے من الشیاطین الانس کیونکہ انسان اور جن دونوں ملیں گے تو پھر ہی کام ہوگا اللہ پاک نے کہا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن عَدُوًا شیاطین رابطہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں تو وہ آ کر اس کے کان میں ایسے قرقر کرتا ہے جیسے مرغی کڑ کڑ کرتی ہے تشبید یہاں بھی نبی عقرم صلی اللہ صلی اللہ تو وہ خاص قسم کی کڑ کڑ کرتی ہے تو جیسے وہ کڑ کڑ کرتی ہے تو اس کے چوزے وہ چاروں طرف جو پھر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں کوئی بھی خطرہ ہو تو مرغی کڑ کڑ کرتی ہے کہ نہیں تو سارے اس کے جو چوزے ہوتے ہیں وہ اس کے اردگرد اس کے تار طرف جمع ہو جاتے ہیں جی تو ایسے جیسے مزید تشبیح دے کر تشبیحات نبی پر اگر غور کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ آپ وہ جو سڑی بوسی بریلر وہ کھا لے آئے گیا اور خود نہیں پال سکتے کیونکہ جی گند ہوتا ہے بدبو آتی تو ہر گھر میں مرغی ہوتی تھی اور مرغی کڑ کڑ کرتی تھی اس کے بچے اور چوزے اس کے چار طرف جمع ہو جاتے تھے تو بالکل اسی طرح ایک جن جب جو اس کے چوزے ہوتے ہیں سیاتین الانس وہ اس کے جمع ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر وہ تو ایک بات ہوتی ہے جو وہاں سے سن کر آیا ہے اس کے ساتھ سو جھوٹ بھی ملا دیتا ہے یعنی سو جھوٹ ساتھ ملا کر ایک بات سچی ہو گئی وہ اپنے شیعتین الانس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے اب دیکھو بڑا فرق واضح کر دیا ایک وحی الہی القرآن ہے جو ایک حق پر ہے اور ایک واقع جبریل امین نبی اکرم پر آ کر قرآن کی وحی کرتے ہیں وہ نبی جو اللہ کے ولی ہیں انہ ولی اللہ 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 خرماتے کہ میرے ولی جن کے اوپر اللہ پاک یہ چیزیں نازل کرتا ہے اور ایک شیطان کا ولی ہے ولایت دو طرح کی ہوتی نہیں ایک شیطانی ولایت اور ایک رحمانی ولایت تو ولی کا لفظ بھی ساتھ استعمال کر لیا کہ شیطان کا جو ولی ہوتا ہے اس پر کیا ہے شیطانی بات آ جاتی ہے تو بخاری ان دو حدیثوں کو لاکر سمجھا رہے ہیں مطلب کہ ایک القرآن ہے وہ نہ بھی پڑھا جائے تو تب بھی اس کا ایک اثر ہے کیونکہ وہ ایک شیعہ ہے وہ ایک حقیقت ہے وہ ایک حق ہے اور دوسرے طرف وہ کہانت ہے جو جنات کے زیر اثر اگر کوئی ایک آت بات سچی بھی ہو تو اس میں سو جھوٹ ملے ہو ہوتے ہیں اور لئیسو بشہین اس کا حق کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بخاری نے یہ دو حدیثیں لاکر فرق بیان کر دیا حقیقی وحی میں اور جو مسنوعی طور پر غیب کے نام پر کاہینین اور جادو گر بیان کرتے ہیں یہ فرق و امتیاز پیدا کرنا اور بخاری کا یہاں مقصد ہے پھر جب یہ بات تیع ہو گئی کہ قرآن حق ہے تو ایک تیسری حدیث لاکر بات بیان کی کہ اگر یہ قرآن حق ہے اور بالکل صحیح ہے تو کیوں پڑھنے والے کے پڑھنے کے نتیجے میں اس کے وجود پر تاری کیوں نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خوش حالی سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن حق ہے تو حق بات حلق سے نیچے اتر کر نیچے پورے وجود پر قلب پر کیوں تاری نہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو مشرق کی جانب سے نکلیں گے اور مدینہ کے مشرق میں نجد اور نجد سے آگے جتنے بھی علاقے ہیں وہ قرآن پڑھیں گے وہ قرآن پاک پڑھیں گے لیکن وہ قرآن حکیم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تراقی کہتے ہیں اس ہڈی کو اور نیچے جو چھاتی ہے اس کے درمیان یہ جو ہڈی ہے اب آپ دیکھئے کہ نبی اکرم اس بات کو بیان کرنے کے لئے ایک تشویح بیان کر رہے ہیں ذرا تشویح کی عظمت دیکھئے اگر عدب کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ سلم کا مشاہدہ کتنا دور تک جاتا ہے اور اپنی باتوں کو سمجھانے کے لئے تشویحات کتنی عملی بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے تیر کمان تیر کمان سے تیر نکل جاتا ہے تیر کمان آپ نے ضرور دیکھی ہوگی شہریوں کو پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی پرانے زمانے والوں کو تو پتہ ہوگا تیر کمان اس کا ایک آس ہوتا ہے لکڑی اور پھر اس کی ایک تانتی ہوتی ہے جسے وطر کہتے ہیں اب جو کھینچ کر تیر جو ہے جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے اب ذرا دیکھو کہ انسان کا یہ حلق اور اس حلق سے یہ پسلیوں تک نکلنے والی قوس یہ تیر کمان نیچے تک گئی گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے تیر نکل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں سُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ وہ دوبارہ لوٹ کر دین میں داخل نہیں ہوں گے کب تک جب تک کہ تیر کمان سے نکلا و تیر دوبارہ لوٹ کر آ کر تیر کمان میں لگ جائے لگ سکتا جو تیر آپ نے چلا دیا نشانے پہ لگا لیا جی فرماتے ہیں کہ فوق اس تانتی کو کہتے ہیں وہ جو تار بندی بھی ہے اس میں دوبارہ آ کر تیر جب تک فٹ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ واپس دین میں نہیں آئے تو تشبید کسی سے اس تیر کمان سے جس سے تیر نکلتا ہے جب انسان زبان سے قرآن پڑتا ہے تلاوت کی اس نے زبان سے اقصہ حلق سے لے کر شفعتین تک مخارج ہیں انہی مخارج سے اس نے پڑی ہوگی اس ہڈی سے لے کر اقصہ حلق سے لے کر تو یہاں جب گویا کہ تیر کی طرح یہ نکلے قرآن اور دل میں نفس میں وجود میں جسم پر ہر جگہ پر ہنجی وہ تیر جو ہے اپنی جگہ پر لگ جائے قرآن کی وہ آیت تیر کی طرح کھب جائے اس کا حکم اس کا نظام اس کی سوچ اس کا فکر اس کا بیانیاں پوری وجود کے اوپر تاری ہو جائے تو یہ ایمان حقیقی کہلائے اور اگر جناب وہاں جو ہے آپ نے تیر لگایا یہاں تک آیا تو وہ اس سے نیچے گیا ہی نہیں اور جب نیچے گیا ہی نہیں تو وہ اثر کیا کرے گا وجود پر نفس قلب اور جسم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کوئی نہیں بس وہ تو یہاں سے تیر اگر آپ ادھر نہیں تیر الٹا کر لیں تو پھر تیر وہ باہر نکلتا ہے آپ باہر والوں کو سنا رہے ہیں بڑی خوش الانی کے ساتھ لوگ کہیں گے کہ بڑا انچے درجے کا پانی پتی قاری ہے یا مصری قاری ہے بس یہ ہی چونکہ نفاق کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے حقیقت اس کی کوئی نہیں تو وہ تیر الٹا سیدھا تمام اثرات جسم کے اوپر تاری کرتا ہے منافقت ہوتی ہے ریاکاری ہوتی ہے سما ہوتا ہے دکھاوا سناوا ہر طرح کی بد اخلاقیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا آدمی کیا جو غلط فکر اور نظریہ اور نفاق کے مرض سے کرے اس کا تیر واپس لوٹ کر آسکتا ہے دل تو سیاہ ہو گیا اس نے تو بھونڈا مذاق کیا ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی آیات پڑھی اور ان کا مطلب بھی نہیں سمجھا اس کی مخالفت کی دل اس کا انکار کر رہا ہے عمل کرنا نہیں چاہتا دکھا اور سنا اس کے دل و دماغ کے اندر ہے تو اس نے تو توہین کی ہے اس تیر کی اس کتاب مقدس کی تو وہ اثر کیا دے گا اب بڑی اہم بات تھی اس لئے صحابہ نے پوچھا ماں سی ماں ہوں ان کی نشانی کیا ہے تاکہ ہم بچے ان سے مشرق کی طرف سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ بڑی اچھی قراتے کریں گے ما شاء اللہ مدینہ کے مشرق میں سارے لوگ دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں مدینہ کے مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں ہم بھی اپنا جائزہ دیں ماں سی ماں کیا نشانی ہوگی ان کی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ماں ات تحلیق ان کی نشانی ہوگی حلق ترانا گنجی ٹنڈ مونڈلا سر کا بھی بالوں کا بھی موچوں کا بھی کوئی نیچے سے ساف سترا ہوگا کوئی اوپر سے ساف سترا ہوگا آپ دیکھ لو کہ جو اوپر سے ساف سترا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں انتہا پسند اور جو نیچے سے ساف کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی صفحہ چک تو واضح طور پر کہا ات تحلیق اور یا راوی نے کہا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے تھے ات تسبید اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اویت تسبید کا مطلب بھی اویت تحلیق ہی ہے بلکہ تحلیق سے بھی بڑھ کر ہے تحلیق کا تعلق تو صرف ٹھنڈ کی گنج ہے اور تسبید کے اندر سب کچھ ہے ڈاڑی موچ اور تمام چیزیں صفحہ چک ایسے گنجے ہوں گے ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو قرآن حکیم ہے ان کا حلق سے نیچے نہیں اترے گا وجود پر سرائط کیے ہوئے نہیں ہوگا ایمان کی مکمل کیفیت نہیں ہوگی اور پھر اس کے اثرات قلب اور عقل پر ہوں گے کہ انہوں نے ہر جگہ ایسی صفائی کی بھی ہوگی کہ قرآن حکیم کے اثرات نہ دل میں جا رہے ہیں منافقت آلہ ترین درجہ کی نفاق سستی قاہلی بہت ساری تشریحات یہاں آئمہ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کی بخاری تو یہاں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک قرآن حکیم وہ ہے جو حلق سے نیچے اتر کر پورے وجود پر سرائت کر جائے اس کا نظریہ بن جائے اس کی سوچ بن جائے اس کے مطابق وہ نظام فکر عمل قائم کرے یہ بنیادی بات اور اگر یہ نہیں ہے تو اس باب بخاری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فاجر اور منافق کی قرات کا عنوان قائم کر کہا کہ حلق سے نیچے نہیں اترے اس لیے ضروری ہے کہ ایسا قرآن پڑھا جائے جو حلق سے نیچے اترے اس کے اثرات مرتب ہوں تمہارے اخلاق میں تمہارے رویوں میں تمہارے عبادات میں تمہارے اعمال میں تمہارے نظام میں پھر آخری باب لائے ہیں اور یہاں کتاب ختم کر رہے ہیں اللہ کی ذکر اور تصوی پر تحمید پر اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ کتاب ختم کر کے طلبہ اپنے گھر جا رہے ہیں تو جو بنیادی نظریہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے اس پورے احادیث اور قرآن حکیم میں وہ عدل و انصاف ہے تو اس عدل و انصاف کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے بخاری یہ باب بھی لائے ہیں اور آخر میں وہ ذکر بھی بتلا دیا کہ جس کی تائیر جس کو کرنے کے نتیجے میں انسان کے اخلاق اور عمال درست ہوتے ہیں باب قول اللہ تعالی آخری باب باندھا ہے کہ اللہ مختلف اور یہ بات بنی آدم کے اعمال ان کے اقوال ان کا وزن کیا جائے گا ہر انسان کا عمل تولہ جائے گا اس کے اقوال تولے جائیں گے ایک تو بخاری نے یہاں رد کیا ان لوگوں پر جو لوگ کہتے تھے کہ اعمال کا تولنے مولنے کا کوئی معاملہ نہیں عدل وزن کی کوئی بات نہیں ہے تو جو عدل کا نظریہ نہ رکھنے والے تھے ان پر بخاری نے تردید کر کے واضح کر دیا کہ عدل بھی ضروری ہے اور جو لوگ عدل مانتے تھے لیکن وزن نہیں مانتے تھے تو بخاری نے کہا عدل کے ساتھ ساتھ عدل کی میزان ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ عدل ہے یا ظلم امام مجاہد کا قول لائے یہاں قرآن حکیم میں لفظ القسط آیا تھا تو اس کو واضح کرنے کے لئے فرمایا القسط العدل بالرومی رومی زبان میں یورپین زبان میں قسط عدل کو کہتے ہیں جی اس زمانے کا جو عدل وَيُقَالُ الْقِسط اور یہ مصدر المقسط کا ہے اور المقسط وہ ہے وَهُوَ الْعَادِلُ جو عدل وَانْصَاف کرنے والے کو کہتے ہیں وَامَّلْقَاسِط ایک لفظ القاسط ہے اس کا مطلب ظالم ہے ایک القسط ہے جس کا مصدر مقسط ہے تو مقسط اس کا معنی عدل وَانْصَاف کرنے وَقُسْتِين اللہ تعالی عدل وَانْصَاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور القاسط بھی قرآن میں آیا ہے وَامَّلْقَاسِطُونَ قرآن حکیم نے صورت الجن میں ظالموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تو قاسط کا معنی جائر ہے تو بخاری نے قسط کا مطلب واضح کر دیا کہ یہاں القص العدل کے معنی میں تو عدل کی ترازو ہم لگائیں گے قیامت کے دن اور اس کے لئے بخاری یہ آخری حدیث لائے ہیں حدسنی احمد بن اشکاب امام بخاری اپنے اسادزہ میں سے سب سے آخری استاذ سے یہ آخری حدیث لائے ہیں جیسا کہ امام بخاری نے اس کتاب کا آغاز بخاری کے خصوصیات میں سے ہے کتاب شروع کی ہے سب سے پہلے استاذ سے اور کتاب ختم کی اپنے سب سے آخری استاذ سے کہ احمد بن اشکاب نے مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے یہی حدیث بخاری پیچھے بھی لائیں دو جگہ پر لیکن وہ اور اسادزہ سے لائیں احمد ابن اشکاب سے حدیث یہی پر لائیں اور یہاں سے امام بخاری نے اپنا سلسلہ سند بیان کیا ہے امام بخاری اور تمام محدثین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا سلسلہ سند بیان کرتے ہیں سند کے بغیر دین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی اس لئے جب محدثین یہ کتاب پڑھاتے ہیں تو اپنا سلسلہ سند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث کہاں سے پڑی آج کی گمہرائی یہ بھی ہے کہ بغیر کسی تسلسل اور بغیر کسی سند کے لوگ دین کے اوپر رائے زنی کرتے ہیں اور باتیں بیان کرتے ہیں یہ قطی غلط تسلسل یہ امام بخاری اپنا سلسلہ سند بیان کرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ تک اور اس برعظیم پاک و ہند میں بخاری شریف کو پڑھانے اور اس علم کو سہائے ستہ کو وسیع کرنے میں امام شاہ وری اللہ دہلوی رحمت اللہ کا بنیادی کردار تو یہاں جتنی ہمارے مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے ان تمام کا سلسلہ سند امام شاہ وری اللہ تک پہنچتا ہے اور امام شاہ وری اللہ دہلوی نے اپنی سند بیان کی ہے امام بخاری تک اپنی کتابوں میں امام شاہ وری اللہ نے دو آدمیوں سے خود اپنے والد گرامی حضرت شاہ درحیم دیلوی رحمت اللہ سے یہ کتاب پڑھی ہے تو وہ سلسلہ سند بھی بیان کیا ہے اور دوسرا حرمین شریفہ جا کر شیخ تاہر مدنی کردی تاہر مدنی سے پڑھی ہے وہ سلسلہ سند بھی امام بخاری تک تقریبا چوبیس واسطے ہیں جن میں حافظ ابن حجر جو اس کتاب کے شارے ہیں وہ بھی آتے ہیں تو وہ پورا سلسلہ سند امام شاہ وریللہ صاحب نے بیان کیا اور شاہ وریللہ سے لے کر یہاں تک ہمارا سلسلہ سند یہ ہے کہ امام شاہ وریللہ کے شاگرد ہیں امام عبدالعزیز صاحب امام عبدالعزیز صاحب کے شاگرد ہیں امام شاہ محمد عساق دیلوی جو امام شاہ عبدالعزیز کے نواسے ہیں شاہ عساق صاحب کے شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالغنی مجددی دیلوی اور شیخ عبدالغنی مجددی کے شاگرد ہیں خجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے شاگرد ہیں شیخ الہن مولانا محمود حسن کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی امام انقلاب مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں مولانا غلام مصطفی قاسمی ہمیں اس کتاب کی اجازت مولانا غلام مصطفی قاسمی سے حاصل ہے اسی طریقے سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مولانا غلام مصطفی قاسمی بھی ہیں اور مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں تو ہم نے یہ بخاری شریف پڑی ہے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ سے تو ان واسطوں سے اسی طرح حضرت شاہ عبدالغنی مجددی بلکہ شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں حضرت مولانا احمد علی محدث حارم پوری جنہوں نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے اور ان کے شاگرد ہیں قطب عالم حضرت شاہ عبدالرحیم رائی اور پھر ان کا سلسلہ سند حضرت شاہ عبدالقادر رائی پوری حضرت شاہ عبدالعزیز رائی پوری اور حضرت شاہ سعید احمد رائی پوری رحمت اللہ سے ہم تک پہنچائے تو اس سلسلہ سند کے ساتھ اب ہم یہ حدیث تلاوت کرتے ہیں کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنِ احمد بن اشکاب قَالَ حَدَّسَنَ مُحَمَّد بن فَزَيْل عَنْ عُمَارَةِ ابن القَاقَا عَنْ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالِبَتَانِ حَبِيبَتَانِ الْرَحْمَان خَفِیفَتَانِ عَلَى اللِّسَان سَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَان سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ العظیم اس سلسلہ سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں حبیبتان اے محبوبتان رحمان کو بہت محبوب رحمان اللہ تبارک و تعالی کا وہ اسم الہی ہے جس کے اثر سے یہ کائنات پیدا ہوئی اور کائنات چل رہی ہے اسماء حسنہ میں ذات باری تعالی اللہ کے بعد جو اگلا اسم ہے وہ الرحمان باقی تمام اسماء الہی الرحمان کے ماتعی تھے امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ تجلیات الرحمانی اس دنیا میں انسانوں کا نظام چلا رہی ہے الرحمان رحمان کا جب تعرف آیا تو مکہ کے مشرقوں نے کہا تھا کہ مر رحمان رحمان کون ہے تو اللہ نے پورا تعرف کرایا اور عباد الرحمان کی تو الرحمان کو زیادہ محبوب ہیں دو کلمیں کائنات رحمت اور شفقت اور محبت پر چل رہی ہے کیونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے پیچھے ابھی بخاری میں روایت گزری رحمتی سبقت علی غزبی جی تو یہ رحمان کی اساس پر اب اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کا کشش کا تعلق رحمان کے ساتھ سب سے زیادہ کشش کا تعلق ان کالیمات کا ہے جس میں ذات و صفات پر بحث ہو اللہ کے نام اور اس میں گرامی پر بات ہو دو کلمیں ہیں اور کلمہ وہ کلمہ کہلاتا ہوتا ہے جو جامع ہو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں تو ایسا جامع کلمہ کون سا ہوتا ہے حضرت سندھی اس کی وضاعت فرماتے ہیں جامع کلمہ وہ ہوتا ہے جس میں اخلاق اربع اور ارتفاقات اربع جو انسانی زندگی کے دو دائرے ہیں جسے کتاب مقدس قرآن حکیم نے واضح کیا ہے اور امام شاہ علی اللہ نے اس کی پوری تفصیل حجت اللہ میں بیان کی ہے تو ان آٹھوں چیزوں پر جو مشتمل ہو وہ کلمہ جامعہ ہے تو ایسا کلمہ کہلاتا ہے اس لیے جیسے کلمہ تییبہ جو پورے دین پر مشتمل ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں کلمہ وہ عنوان ہے جس کے تحت ایک بہت بڑا معنون موجود ہے ایک ایسا اسم ہے جس کا اسم بڑا وسیع ہے تو دو کلمے ہیں اور وہ دونوں کلمے محبوب ہیں رحمان کو جی اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہیں اللہ بھی وہ ذات ہے جو انسانی ارواح کو اور ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو اپنی طرف کھہچتی ہے امام شاہ وآل اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تمام انسانوں کی روحیں اور ان کے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں تو یہ کلمات اوپر جاتے ہیں اب یہ دونوں کلمیں ایک طرف تو رحمان کو بڑے محبوب ہیں جذب و کشش کے ساتھ اور دوسری طرف خفیفت آنے زبان سے ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی بہت آسان باقی تلاوت وغیرہ کرنے کے لئے تو بڑا اور خاص طور پر قاری صاحب کو بڑا زور لگانا پڑتا ایک قسم کی بچارہ تمگی میں ہوتا ہے قاری لیکن یہ دو جملے ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی میں کوئی لمبا چوڑا ایسا کام نہیں کرنا پڑتا خفیفتہ نہیں علی اللسان زبان میں ایسے کوئی ان میں مقارج نہیں ہے کہ جز میں زبان مرود نہیں پڑے زود ہے یا زو ہے یا فلاں ہے فلاں ہے حافہ لسان یہاں موڑو یہاں لگاؤ یہاں واہ ایسا کوئی اس میں ان جملوں میں ایسا کوئی کام نہیں ہے مقارج کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے قاری صاحب بہت آسان ہے خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان اور وہ جو میزان ہے جس میں عامال تولے جائیں گے وہاں یہ بھاری ہوگا وہ حدیث بطاقہ جس میں اللہ کی تصویح تحمید اور اللہ کے کلمے کا ذکر ہے جس میں نبیہ کرم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا تو ایک دفتر رجسٹروں کا ایک طرف لگا ہوگا اس کے خلاف اللہ بندے کو قریب کرے گا یہ میرے فرشتوں نے تیرے خلاف استغاثہ دائر کیا ہے یہ جرائم ہے تیرے اتنے بڑے رجسٹر بتا تنہے کیے ہیں تجھے کوئی اعتراض ہے تو بتا اس پر کہ میرے شاید فرشتوں نے غلط لکھا ہو تجھے کوئی اگر بات ہے کیونکہ عدالت میں ظلم نہیں ہوگا وہاں کی عدالت میں کوئی ظلم نہیں ہوگا وہاں کہے گا البندہ کہے کہ کوئی میرا عذر نہیں ہے واقعی یہ جرائم ہوئے ہیں اور لکھے ہیں تو اس کی صفائی میں تیرا عذر کیا ہے وہاں کہے گا میرا عذر بھی کوئی نہیں لمیا کہیں گے کہ تیرا میرے پاس ایک پرچی ہے چھوٹی سی وہ میں نے سمال رکھی ہوئی ہے تو وہ کلمہ تییبہ والا بطاقہ جس پر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اس نے ایک دفعہ صدق دل سے کہا تھا یا اللہ کی ساتھ تصویح و تحمید کی تھی وہ ترازو کپرڑا کیا ہو جائے گا بھاری ہو جائے یہ اور اس طرح کی بہت ساری حدیث میں بات واضح ہی گئی تو یہ جو بطاقہ والی حدیث ہے یہ بھی اور یہ بھی کہ وہ ترازو کے اندر دونوں کلمے بھاری ہوں گے کیوں ان کے ساتھ جو ویلیو اٹیچ ہے وہ ویلیو طاقتور بنائیں گے دستے کے دستے لکھے ہو اور ویلیو کچھ نہ ہو اس کی اور اگر ایک جملہ ہو اور اس کی ہو تو اس کا ایک اثر ہوتا خالی تحریر تو نہیں ایک آدمی پرچے میں پرچہ پھر لکھتا ہی جا رہا کام کا ایک بھی بات نہیں لکھی تو کیا صفحے گن کر نمبر دی جائیں گے اور ایک نے ایک جملے کی ایسی بات لکھ دی جو اس سوال کا بالکل پرفیکٹ جواب تو ظاہر اللہ العظیم اللہ کی تصویر اس کی پاکی اور اس کی حمد و سنا کی عالی ترین درجے پر جب حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو حضرت شیخ مولانا محمود حسن الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنی چیزیں قابل تعریف ہیں جتنی آدمی ان کی تعریف کرتا ہے تو دراصل تعریف رب تبارک بطالہ کی کرتا ہے کیونکہ وہ قابل تعریف چیز پیدا کس نے کی ہے اللہ تبارک بطالہ نے کی تو تمام قابل تعریف پوری کائنات کی تمام چیزوں پر لفظ ہم مشتمل تو ایک آدمی جب سبحان اللہ و بحمد ہی کہتا ہے اس عظم اور ارادے سے کہ اس کے ماتحد جتنے ارتفاقات جتنے اخلاق جتنے اعمال جتنے دین کے پہلو ہیں جتنی نبیہ کرم کی لائیوی چیزیں ہیں میں اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے پوری جدجود اور کوشش کروں گا تعریف تو تب ہی ہوتی ہے کسی چیز کی کہ اس کی تعریف کے مطابق کام کیا جائے جو چیز قابل تعریف ہے اس تعریف کو عمل میں تو لائے جائے یا بار بار سے اوپر اوپر جناب تعریف کرتا رہے اور اندر سے جڑ کاٹتا رہے اس کی مخالفت کرتا رہے اب کہے سبحان اللہ وابی حمدی اور شکر دل سے ادا کر رہا ہو امریکہ کا برطانیہ کا کسی فیرون کا کسی نمرود کا تو سبحان اللہ وابی حمدی تو حلق سے اوپر ہوگا اگر قرآن حلق سے اوپر پڑھنے سے حلق میں نہیں جاتا تو کیا خیال ہے کہ سبحان اللہ وابی حمد ہی تو حضور کی بات ہے نا یہ پڑھنے سے کیا ہے حلق سے اوپر اوپر نہیں رہ سکتا تو اسی لئے بخاری نے پہلا باب قائم کر کے یہ بات واضح کر دی کہ پڑھنے پڑھنے میں کیا ہے فرق عام طور پر ختم بخاری میں یہ آخری باب کی آخری حدیث پڑھ کر معاملہ ختم کر دیتے ہیں جی اور وہاں فضائل بتلا دیے جاتے ہیں کہ بس جو آدمی یہ دو کلمے پڑھ لے تو بس سارا مسئلہ اور یہ حدیث بطاقہ سنا کر پھر کہتے ہیں کہ جی تم جتنے مرضی ریجسٹر بھر دو گناہوں کے بس یہ تصویر پڑھ لی تو تمہارا بیڑا پار یہ غلق تصویر اس لئے بخاری نے اس باب سے پہلے ایک اور باب باندھا ہے ختم بخاری میں اس باب کو ساتھ ملا کر ختم بخاری ہوگا تو ختم بخاری ہے ورنہ تو آخری حدیث پر صرف گفتگو کر کے معاملہ ختم کر دیا تو قرآن المنافقی والفاجری بخاری نے پہلا باب بنا کر اسی لئے کہا ہے کہ قرآن اگر منافق اور فاجر غلط طریقے سے پڑے تو اس کا اثر نہیں ہوتا تو یہ دو کلمے پڑھنے سے اثر ہوگا اس کا اثر بھی تبیہ ہوگا کہ جب ان کلمات کے جو ذمہ داریاں ہم پر آئید ہوتی ہیں تحارت ہے اخبات اللہ ہے سماحت ہے عدالت ہے ملکہ عدالت حاصل کرنا تو پھر پڑے یہ کلمہ جیسے کلمہ تیبہ جب لا الہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ عنوان ہے حضرت مولانا قاسم ننوت بھی فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے جب آدمی مومن بنتا ہے کلمہ پڑھتا لا الہ محمد رسول اللہ تو دراصل اس کا عظم کرتا ہے کہ جو بھی کچھ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم دین لائے ہیں میں اس پر عمل کروں گا حلف اٹھاتا ہے ایسے ہی جب یہ کلمہ پڑے گا سبحان اللہ بحمد ہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ عظم کرے کہ میں اس کے مطابق نظام بناوں گا اس کے مطابق سسٹم بناوں گا پھر یہ سقیلہ تانی المیزان ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خفیفہ تانی فی المیزان جی کیونکہ جب قرآن جو ہے وہ اگر پلڑے کو بھاری نہیں کر رہی تو نبی کرم صلی اللہ سلم کی بتائی کوئی دعا پلڑے کو کیسے بھاری کرے سبحان اللہ عظیم ایک ہے ذات باری تعالی سے مورا مخلوق عرش سے نیچے نیچے اور ایک ہے عرش سے اوپر ذات و صفات باری تعالی دو دائرے ہیں ایک خالق کا دائرہ ہے اور ایک مخلوق کا دائرہ ہے مخلوق کے دائرے کے لئے یہ جملہ ہے سبحان اللہ و بحمد ہی اور خالق کے دائرے سے متعلق جو اس سے بھی اونچا ہے سبحان اللہ العظیم کہ بہت پاک ہے اللہ العظیم ایسا عظیم جو ورا الورا ہے اس کی پاکی وہ اس مخلوقات کے دائرے سے ما ورا العظیم ہے ایسا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کسی احاطے اور دائرے کے اندر نہیں آتی تو اللہ العظیم کی پاکی بیان کی ہے جو دائرہ خالق ہے اور یہ جو دائرہ مخلوق ہے عرش سے نیچے کیونکہ حمد کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جن چیزوں میں اللہ نے قابل تعریف وصف رکھا ہے عرش کے اندر ایک قابل تعریف وصف رکھا ہے مالہ علیہ کے اندر ایک وصف رکھا ہے جبرائیل میں ایک وصف رکھا ہے اور ان فرشتوں میں رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے سورج چاند ستارے اور مادنیات نباتات حیوانات انسان اور انسانوں میں بھی وہ انسان اکبر جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے قلب پر وحی الہی کا نظور یہ سارا حمد کے اندر داخل ہے تو ایک دائرہ مخلوق ہے اور اس دائرہ مخلوق کے لئے کہا سبحان اللہ اب حمدی تو گویا کہ جب آدمی یہ جملہ پڑے اور اس اوری وسیع تناظر میں پڑے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑے تو پھر سقیل اتانی فی المیزان اور پھر تطلو الی جبروت ہوتے ہوئے وہ جب سبحان اللہ العظیم کرتا ہے صوفیاء اکرام نے انسانی روح کے دو دائرے بیان کی ہیں ایک وہ جو عام انسان کی عربہ ان کے لئے ہے کہ تیار کرنا اور ایک وہ جس کو تطلو الی جبروت کہا جاتا ہے کہ ذات باری تعالی کی طرف جھانکنا اور یہ انبیاء اور اجھے درجے کے جو مجددین صحابہ اور اولیاء اللہ ہیں تطلو الی جبروت جن کو اللہ خود اپنی وحبی طور پر عطا کرتا ہے یہ قصر سے حاصل نہیں ہوتا تو یہ جو تطلو الی جبروت ہے اس کا مرکز سبحان اللہ العظیم ہے تو پہلے جملے میں تشبو بالملکوت اور دوسرے جملے میں تطلو الی جبروت تو یہ دونوں جملے جو تطلو الی جبروت تک انسان کی روح کو منتقل کر دیں جو تشبو بالملکوت کر دیں تو گویا میزان کے اندر وہ رکھے میں ہوں تو سقیلتان فی میزان بہت بھاری ہیں تو یہ امام بخاری نے ان دو کلمات کی عظمت اور ذکر بتلا دیا کہ جو بخاری پڑھ کر جانے والے ہیں وہ امام بخاری کے اس نظریے کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ کی اس تاکہ ان کی روح پاک ہو اللہ کے ساتھ سچی محبت اور تعلق ہو وہ اپنی اس محبت الہیہ کے ذریعے سے کم از کم تشبب بالملکوت اور اگر اللہ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کے کوئی فیضان ہو تو تضلو الالجبروت تک پہنچنے کی عظم اور ارادت ہو تو یہ اگر اس نیت سے پڑتا ہے تو بہت ہی فیض ہے کتاب مکمل ہو رہی ہے دین کی تکمیل پورے نظام کے تناظر میں ہو رہی ہے تو امام بخاری جاتے جاتے یہ دو کلمیں جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں یہاں تک دین مکمل ہو گیا اب اس دین کا سلسل امام بخاری کے اسادزہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور ان لوگوں کے ذریعے سے پہنچا ہے جنہوں نے ان احادیث پر باقاعدہ عمل کیا ہمارے سامنے اس کی جیتی جاگتی مثال شاہ ولی اللہ صاحب ہیں شاہ عبدالعزیز ہیں شریعت طریقت اور سیاست کے جامعے حضرت مولانا محمد قاسم ننطوی ہیں شیخ الہن مولانا محمود حسن ہیں ہنجی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور ان کے تلامیزہ ہیں آپ دیکھئے کہ یہ وہ جماعت ہے حدیث پڑھنے کا مقصد اس جماعت کے نظری اور استاز کی اس تعلیم کو سامنے رکھنا ہمارے استاز رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے دیکھو بخاری پڑھنا ایک تو لفظن ہے تو لفظن تو ہم نے پڑھ لی یہ قراءت المنافق والفاجر نہیں ہونی چاہیے یہ قراءت المومن ہونی چاہیے اور قراءت المومن تب ہوگی کہ جس سلسلہ سند سے آپ کے پاس یہ علم آیا ہے ان کو ہے ان کی اس جامیت کو اپنا ہوگے تو بخاری قراءت الفاجری والمنافق نہیں ہوگی وہ پھر قراءت المومن ہوگی اس کا نور بھی پھیلے گا وہ جب پڑی جائے گی تو اس کی خوشبو بھی پھیلے گی اور اس کا ذائقہ بھی پھیلے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو قراءت المنافق کی بات نہیں بخاری تو بہت انچے ہیں بعد میں آنے والے محدثین کا تو بڑا مقام ہے یہ جو ابھی قریب کے ہیں حضرت مدنی حضرت شاہ حضرت مولانا قاسم نا نوتوی یہ کیسے اول العظم لوگ تھے ان کا نظریہ تو موجود رہنا چاہیے ان کا فکر موجود رہنا چاہیے آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے نام لیوہ بھی اس نظریہ سے منعرف ہو گئے یا صرف شریعت کے لوگ ہوتے ہیں طریقت اور سیاست بلا دی یا صرف کیا ہے طریقت کی بات کریں گے شریعت اور سیاست بلا دی یا صرف سیاست کا نقارہ پیٹیں گے شریعت کے اصول اور ذابطے اور طریقت کا تذکیہ دماغ سے نکال دیا جب کہ آپ شیخ الہند کو دیکھو بیق وقت ہنجی ولی بھی ہیں شریعت کے پخت ایسے عالم ہیں کہ حضرت گنگوی فرماتے ہیں کہ مولوی محمود علم کا کٹلا ہے اور سیاست کے ایسے نمائندے ہیں کہ انگریز سامراج کے خلاف پوری استقامت کے ساتھ مقابل اور میدان عمل میں مولوی عبید اللہ سندھی کو دیکھئے پچاس سال انگریز وں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی شریعت کے پخت کار عالم ہیں اور ایسے صاحب نسبت ہیں کہ مولوی عالی سے ربط نسبت رکھتے شیخ علی السلام مولوی سید حسین عمد بدنی کو دیکھ لی کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے شریعت طریقت اور سیاست کے امام شریعت کے پخت کار عالم ہیں اور شیخ الہند کے جانشین ہیں انسانی روحوں کو سیکل کرنے کا کام کرتے ہیں اور چھتیس سال تک انیس سو بیس سے لے کر انیس سو چھپن تک آپ دیکھئے کہ حضرت نے یہاں انگریز سامرات کے خلاف آزادی کی جم لڑی تو یہ وہ علوال ازم لوگ ہیں ان کے میار کو اپنانے کی ضرورت ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت اکدس مولانا شاہ سعید احمد رائی پوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں ہم ان بزرگوں کے ساتھ اپنی نسبت ہی قائم کر لیں جو حضرت مدنی حضرت سندھی حضرت رائی پوری اور مفتی آزم مفتی قفیت اللہ دیل بھی حضرت نونوت بھی حضرت گنگو امام شاہ ولی اللہ سے چلی آرہی ہے اس نسبت کو زدہ اور دوہزار بارہ میں حضرت کا مقصال ہوا ہے باسٹ سال تک ان اولیاء اللہ علماء ربانیین کے فکر اور مشن کو جو شریعت طریقت اور سیاست کی جامیت پر مبنی تھا یہاں کے نوجوانوں کے ذہنوں میں منتقل کیا اس تسلسل کو واضح کیا یہ انہی کا فیض ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہمارے پاس تو اپنا کچھ نہیں ہے جو بھی کچھ ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض اور نسبت ہے جس کے نتیجے میں وہ شعور بلند ہوا وہ فہم و بصیرت حاصل ہوئی جو اس کتاب مقدس کو سمجھنے سمجھانے دین کو سمجھانے سمجھانے سے متعلق ہے اپنا نظام فکر و عمل متعین کریں اور اس کے مطابق جد و جہد کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جن طلبان نے اسے مکمل کیا ہے ان کے لئے بڑی مبارک بات کی بات ہے ابھی ظاہری علم مکمل ہوا ہے اور ظاہری علم کو اپنی نصوت بنانے قلوب میں منتقل کرنے اس کا عملی نظام بنانے کے لئے جو تربیت کی ضرورت ہے اس تربیت پر زندگی وقف کرنے کا عظم اور ارادہ کریں تو تبی کامیابی ہے ہم سب لوگ جتنے یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل کرے اور دین موسیقی